اس پریوگ میں ہم سموہن دھاراؤں یا کنویکشن کرنس پر نظر ڈالیں گے اس کے لئے ایک جار میں تھنڈا پانی اور ایک چھوٹی سی فلم ڈیل کی ڈبی کی ضرورت ہوگی پہلے ڈبی کے اندر تھوڑا سا پوٹیشن پرمینگنٹ ڈالیں اور اس میں گرم گرم پانی بھریں پانی بیگنی ہو جائے گا اور پھر ڈبی کا ڈھکن لگائیں جس کے اندر ایک سراخ ہوگا آپ اور ایک ڈوری سے لے کر کے اس گرم نیلے پانی کی ڈبی کو اٹھائیں اور ایک تھنڈے پانی کے جار میں رکھتے جیسے ہی آپ اس کو جار میں رکھیں گے آپ کو آشچر ہوگا ایک دم نیلی دھارائیں اوپر کی اور اٹھیں گی یہ سموہن دھارائیں جیسے کوئی جوالا مکھی فوٹ رہا ہو یہ کنویکشن کرنس ایسے لگیں گے جیسے کوئی والکین اور ارپٹ ہو رہا ہو اس کا کارن یہ ہے کہ گرم پانی ڈبی والا تھوڑا سا ہلکا ہے اور وہ اوپر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بینگنی جوالا مکھی کی دھارائیں بڑے پانی کے ساغر کے اندر دھیرے دھیرے کر کے مل رہی ہیں ڈیفیوز ہو رہی ہیں اور اگر اسی نظارے کو ہم سائٹ سے دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے کوئی ایٹومک آنٹ بیسٹ ہوا ہو یا جیسے کوئی نیوکلئر کلاوڈ ہو اس کا ایک ہی کارن ہے کہ گرم پانی تھوڑا ہلکا ہوتا ہے اور وہ اوپر اٹھتا ہے اور اسی وجہ سے سنبھن دھارائیں تیار ہوتی ہیں